تو سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو ہالی بوٹ موویز اور سریز کی لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے اور ساتھ ہی پیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیے گا تو گائیز آج ہم اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں نیرفلیس کی اپکومنگ لائیب ایکشن سریز ریسیڈنٹ ایویل کے بارے میں جیہاں گائیز اس سے پہلے میں نے اپنی پریبیس ویڈیو میں آپ سب کو اس سریز کے بارے میں بتا چکا ہوں تو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ابھی کی لیٹس ریپورٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں کہ یہ سریز ادھاریت ہونے والی ہے اسی نام کے ایک ویڈیو گیم پر جیسے فرس ٹائم لانچ کیا گیا تھا 1996 میں اور اس ویڈیو گیم پر ایک مووی فرنچائز بھی آ چکی ہے جو کافی پاپولر رہی تھی جس کی پارٹ 1 2002 میں ریج ہوئی تھی اور اس کی فائنل پارٹ 2017 میں اور حالی میں اس مووی فرنچائز کی ایک ریبورٹ مووی بھی ریج ہوئی ہے ویلکم ٹو ریکونٹ سٹی جو انڈیا میں ہندی تمیر تیلگو لیمجھ میں ریج ہوئی ہے تو آپ جا کے نیٹفلکس بھی اس ویڈیو گیم پر ایک لائیو ایک سریز لانے جاری ہے جس کی سیزن 1 میں آپ کو ٹوڑل آٹھ اپیسوٹ دیکھنے کو ملے گی اور سبھی اپیسوٹ کی جو رن ٹائب ہے وہ ہونے والی ہے ایک گھنٹے کی اور جیسا کی میں نے اپنی پیڈیویس ویڈیو میں آپ سبھی کو بتایا تھا کہ اس کی سیزن 1 کی جو فیلمنگ ہے وہ ستمبر کا مہنے میں سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ جا کے میرے پاس یہ اپڈیٹ آ رہی ہے کہ اس کی سیزن 1 کی جو لارڈ سیڈول کی جو سوٹنگ ہے وہ ابھی چل رہی ہے اور اسی مہنے اس کی سیزن 1 کی جو سوٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی جس کا مطلب ہے کہ جنوری سے مہنے سے اس کی سیزن 1 کی جو پوسٹ پروڈوسنگ کا جو ورک ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور جیسا کی آپ سبھی کو پتا ہوا کہ یہ ایک سین فکشن شریز ہونے جاری ہے جس کا مطلب ہے کہ اس کی پوسٹ پروڈوسنگ میں قریب 6 سے 7 مہنے کا وقت لگے گا تو اگر ہم بات کریں اس کی سیزن 1 کی ریلی جیٹ کے بارے میں تو نیٹ فلکس نہ بھی تک یہ کمفرم تو نہیں کیا ہے لیکن یہ کمفرم کر دیا ہے کہ اس کی سیزن 1 آپ کو 222 میں ہی دیکھنوں کو ملے گی تو اگر ہم بات کریں پوسٹ پروڈوسنگ کے بارے میں تو ابھی کی جو لیٹس ریپورٹ ہے اس کے مطابق اس کے سیزن 1 آپ کو نیٹ فلکس پر 2022 کے جولائی کے انٹ تک دیکھنوں کو ملے گی اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس سیریز کی اسٹوری لینڈ کے بارے میں تو سیریز کی جو کہانی ہے وہ بتانے والی ہے دو ٹائم لینڈ کے بارے میں جس کی فرسٹ ٹائم لینڈ کی جو کہانی وہ بتائے گی ٹی وائرس کے آؤٹ بریک ہونے سے پہلے کی اور سکینڈ ٹائم لینڈ کی جو کہانی وہ بتائے گی ٹی وائرس کے آؤٹ بریک ہونے کے تیس سال بات کی جہاں پہ دنیا بھر میں کریم ڈیل کلوڑ ہی لوگ بچ پائے ہیں جو جندہ رہنے کے لیے اس زومبی ورلڈ میں سروائیف کرتے ہیں تو اسی کے بارے میں آپ کو اس سیریز میں دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اس کے علاوہ نیٹفلکس نے حالی میں اس سیریز کی ایک فرسٹ لک ویڈیو کو ریویل کیا ہے جس کی رن ٹائم ہے چودہ سیکنڈ کی جس میں دکھایا گیا ہے ایک زومبی ڈوگ کو جو دیکھنے میں کافی ٹینجرس دکھ رہا ہے یعنی اس سیریز میں بے فیکس کا کافی زیادہ کام ہونے والی ہے تو اگر ان فیچر کوئی اپ ڈیٹ آئے گئے اس سیریز کے بارے میں تو میں آپ کو اس کی جنکاری دے دوں گا تو فیلال کیلئے میرے پاس بس اتنی اپ ڈیٹ ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہو تو چلیے ملتے ہیں اسی طرح کے ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیر